آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو راما سیریل لاپتہ میں فریال کا کردار نبھانے والی اس خوبصورت اداکارہ کے بارے میں بہت سی دلچسپ باتیں بتائیں گے تو اگر آپ بھی ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا مگر اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بہت سانی پہن سکے شکریہ جی تو ناظرین ہم بات کرے تھے ڈراما سیریل لاپتہ میں فلک کی بہن فریال کا کردار نبھانے والی اس خوبصورت اداکارہ کی جن کا اصل نام آمنہ ملک ہے یہ ایک تلینٹیڈ ایکٹرز اور موڈل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین ہوسٹ بھی ہیں آمنہ ملک گیارہ نومبر انیس سو ستاسی کو سندھ کے شہر کراچی میں پیدا ہوئیں اس وقت ان کی عمر تقریباً چونتیس سال ہے اور یہ اپنی فیملی کے ہمراہ کراچی میں رہائش پذیر ہیں آمنہ ملک کی ہائٹ پانچ فٹ سکس انچ ہے اور ان کا مذہب اسلام ہے آمنہ ملک کی اگر تعلیم کی بات کی جائے تو انہوں نے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے اس خوبصورت نینو نقش والی اداکارہ کی آئیز کا کلر بلیک جبکہ ہیرز کا کلر براؤن ہے ان کی فیملی میں ان کی دو بہنیں ہیں جن کے ساتھ یہ بہت زیادہ کلوز ہیں ان کے میرر سٹیٹس کی بات کی جائے تو ان کی شادی ہو چکی ہے اور ان کی دو خوبصورت تھی بیٹیاں ہیں ان کی بڑی بیٹی بھی ان کی طرح بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں اگر بات ان کے شو بیس کیریئر کی کریں تو انہوں نے شو بیس کیریئر کا آغاز ٹی وی شوز کی میز بانی سے کیا اور یہ کئی ٹی وی کمرشلز اور برینڈز کے ساتھ بھی کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں انہوں نے دو ہزار سترہ میں اپنے ایکٹنگ کیریئر کا آغاز کیا ان کا پہلا ڈراما ڈراما سیریل کتنی گرہیں باقی ہیں تھا اور اس کے بعد انہوں نے کئی مشہور ڈراموں میں کام کیا ان کے مشہور ڈراموں میں ماں، صدقے، نکب، دن، فاس، دیوارے شب، سوتیلی ممتہ جیسے ڈرامے شامل ہیں ان کو سب سے زیادہ شورت سوپر ہیٹ ڈراما سوتیلی ممتہ میں اپنی شاندار اداکاری سے ملیں اور یہ آج کل ڈراما سیریل لاپتہ میں اپنی شاندار اداکاری کے جوہر دکھاتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں اس میں ان کی شاندار اداکاری کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے تو آپ کی اس ٹلینٹیڈ اور خوبصورت اداکارہ آمنا ملک کی اداکاری کے بارے میں کیا رہے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا